بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہے اکی جون سن دوہزر چوبیس اور دن ہے جمعہ کا امام دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو پاکستان کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور ایک شخص کو جو ہے وہ گولی مارنے کے بعد میں زندہ جلا دیا گیا ہے اس واقعی کی تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے سبسکرائب رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور اپنے سوشل میڈے کے ایک آکان میں بھی اس کو لازمی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیجئے گا تو ایسے واقعہ جو ہے وہ ہوتے ہی رہتے ہیں ابھی حال ہی میں اس سے پہلے جو واقعہ پیش آئے تھے وہ مردان میں واقعہ پیش آئے تھے اس کے بعد میں جو جڑا والا میں واقعہ پیش آئے تھا اس کے علاوہ جو ہے لاہور میں ایک واقعہ پیش آئے تھا جو مذہب کے نام پر لوگوں کو جو مارنے کا ہے حجوم نے جو مارا تھا تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک سوات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک مسلم شخص کو جو ہے وہ مذہب کی توہین کے تنازع کے اوپر جو ہے وہ اس کو مارا گیا ہے ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک شخص ہے جس کا تعلق سیالکورٹ سے ہے نام اس کا سلمان ہے اور وہ گیا تھا جی سوات میں سوات میں سیرو تفریح کرنے کے لیے اور لوگوں کے بقول یعنی لوگوں کے بقول کہا گیا کہ اس نے قرآن پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی کی تھی لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ وہاں پر ایک علاقہ ہے مدین کا ہے یا کچھ اسی طرح کا نام ہے تو وہاں پر تھانے کے اندر اس کو جو ہے وہ بند کر دی گیا حوالات کے اندر اس کے بعد میں پھر جو اعلان وغیرہ کیے گئے سپیکر میں اعلان کیے گئے اور جو حجوم ہیں لوگ ہیں وہ گئے تھانے میں اور تھانے کے اوپر دعویٰ بول دیا اور اس شخص کو سلمان نامی جو شخص ہے اس کو اس تھانے کے اندر ہی جو ہے وہ گولی مار دی گئی اس کو مار دیا گیا اور اس کے بعد میں پلیس اور عام لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ جڑپیں شروع ہو گئی اور ان جڑپوں کے نتیجے میں پانچ سے چھے گاڑیاں اور کچھ موٹسکلیں ہیں ان کو آگ لگا دی گئی اور پھر جو پلیس والے تھے وہاں پر ان لوگوں نے باغ کر وہاں سے ویڈاکہ چھوڑ کر اپنی جان بچائی اور پھر جو مشتعل حجوم تھا اس نے اس شخص کو گولی مارنے کے بعد میں سڑک کے اوپر گسیٹا اس کو گسیٹنے کے بعد میں اسے پھر آگ لگائے گئی چوک میں لے جا کر اور وجہ کیا تھی اس نے مذہب کی توہین کی تھی کران پاک کی توہین کی تھی اس وجہ سے لیکن کوئی بھی زیادہ تحقیقات نہیں کی گئی اس کے اوپر بلکل یہ قانون ہے کہ جو بھی اسلام کی توہین کرتا ہے جو بھی قرآن پاک کی توہین کرتا ہے قرآن پاک اللہ تعالی کی مقدس کتاب ہے اس کی توہین کرنا جو ہے وہ بلکل بھی الوگ نہیں ہے کسی کو بھی لیکن یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو لازمی اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے مکمل چیک اپ کرنا چاہیے اس کے بعد میں ہی جو قانون ہیں قانون ان کو سزا دے گا جو عدالتیں ہیں وہ سزا دے گی کسی کو بھی حق نہیں ہے کسی کو بھی حکم نہیں ہے تو اس تنازع کے ساتھ میں بہت ساتھ جو نقصان بھی ہوا یعنی چھے سے ساتھ گاڑیاں ہیں وہ گئیں پلیس میں پلیس سٹیشن کو جو ہے وہ بھی نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح کے واقعہ اس سے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور باقی ابھی تک اس حوالے سے مزید کوئی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں اور اسی تنازع میں ان کی جو فیملی تھی ان لوگوں نے بھی بیان دیا کہ یہ جو ہم اس کو نہیں جانتے اپنے دوسری اولاد کو بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی طرح سے کہہ سکتے ہیں باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور جو کسی بھی ٹائپ کی اسلام کی تحین ہم برداشت نہیں کر سکتے قرآن پاک کی تحین جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی نبی کی تحین وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے لیکن قنون کے دائرے میں رہ کر لازمی طور پر ہر چیز اس کو چیک کرنی چاہیے چیک کرنے کے بعد میں جو قنون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا دینی چاہیے باقی آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں لازمی آپ کمنٹ کر کے اس ویڈیو میں بتا سکتے ہیں یہ واقعہ پیش آئے جی سوات میں ایک مدین یا پھر بدین کا علاقہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اللہ اللہ خیر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ